موسیقی لاہور میں وقفے وقفے سے مصلہ دھار بارش کے باعث نشیبی علاقہ جھیل کا منظر پیش کرنے لگے گاڑیاں بمپر تک ڈوب گئیں کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں خراب ہو گئیں وزیراعلا پنجاب نے نشیبی علاقوں سے فوری پانی نکالنے کا حکم دے دیا پنجاب کی دیگر شہروں میں بھی مصلہ دھار بارش ہوئی شیخ اپورا میں دیوار گرنے سے خاتون اور بچہ جانبہا گلیاں تالاب بن گئیں گجرات میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا جھیلوں میں سڑک نالے میں بہ گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھارتی ریاست راجستان سے بارش برسانے والے نئے بادل سندھ پہنچ گئے محکمہ موسمیات نے کراچی، بدین، میرپور خاص، ٹھٹا، عمرکوٹ اور سانگڑ میں گرت چبک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی ایلٹ بھی جاری کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی دو روزہ دورے پر چین پہنچ گئے شاہ محمد قریشی چینی قیادت سے باہمی تابون، سی پیک، لداخ اور خطے کی سیکیورٹی پر تبادل خیال کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی چینی صدر کے متوقع دورے پاکستان پر بھی گفتگو کریں گے ملک بھر میں کورونا کے پھیلاو میں بتدریج کمی ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے میں آٹھ افراد جانبہا پانچ سو تیرہ نئے کیسز سامنے آئے زیر علاج مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار نو سو پہتہ لیس رہ گئی دو لاکھ بہتر ہزار سے زائد محلک وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے کوئٹے سمیت بلوچستان کے پچیس ازلہ میں انصداد پولیو مہم چوتھے روز بھی جاری رہی 21 لاکھ کے قریب بچوں کو قطرے پلانے کا حدف رکھا گیا کراچی میں انصداد پولیو مہم کا چھٹا دن تھا شہریوں کی جانب سے بھرپور تابون کیا گیا لاہور کی احتساب عدالت نے پلوڈ الارٹمنٹ کیس میں نواز شریف کے دوبارہ وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے سابق وزیراعظم نواز شریف سے متعلق آئندہ سمات پر ریپورٹ طلب کر لی گئی سپریم کورٹ نے سرکولر ریلوے پر سندھ حکومت اور ریلوے سے پیشرف ریپورٹ طلب کر لی ایمل ون کے لیے اچھے پول بنائے جائے فنڈز موجود ہیں تو منصوبہ مکمل ہونے میں وقت نہیں لگنا چاہیے چیف جسٹس کے ریمارکس پچھاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے اشتید احتجاج کیا مظاہری نے ٹائر جلا کر فندو روڈ کو بند کر دیا ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطارے لگ گئی راشد مناص شہید نشان حیدر کے یوم شہدت پر پاک فضائیہ کا خراج عقیدت زندگی پر بنائی گئی مختصر دستویزی فلم اشر کر دی ابتدای تعلیم پیشہ ورانہ زندگی اور داستان شجاعت خوج آگر کیا گیا امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی ڈیل میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے جلد ہی کہیں گے کہ امریکہ ایران کے خلاف موت تل کی گئی سابقہ تمام پابندیوں کی بحالی چاہتا ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک متحدہ عرب امارات کی تقریب میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط نہ کر دے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے برلین کے دورے کے موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ وہ اقوام متحدہ کی دو ریاستی حل کے فارمولے اور عرب امن منصوبے کے پابند تھے اور رہیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشتگردی کے دوران تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گھر گھر تلاشی کے دوران چھے نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا بھارتی فورسز نے ایک نوجوان کو زلہ شوپیاں اور دو نوجوانوں کو زلہ کپوڑا میں شہید کیا لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی کا انجن پھٹنے سے پیتالیس افراد حلاق ہو گئے اقوام متحدہ کے مطابق مرنے والوں میں پانچ بچے بھی شامل ہیں اقوام متحدہ کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ لیبیا کی بندرگاہ زوارہ کے قریب پیر کو پیش آیا سیتیس افراد کو ماہیگیروں نے بچا لیا جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے ہے یہ تمام افراد زیر حراست ہیں امریکہ کی ریاست کالیفورنیا کے شمالی بے ایریا میں تین روز کے دوران بجلی گرنے کے دس ہزار واقعات کے سبب آگ پچاس ہزار اکڑ تک پھیل گئی ہے درجل و مکانات نظر آتش ہو گئے جبکہ ہزار اکڑ آگ کی لپیٹ پہ آنے کا خدشہ ہے جس کے سبب بڑی تعداد میں مکینوں کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا تیسرے ٹیسٹ کے تین روز بارج سے متاثر ہونے کا امکان ہے پاکستان اسکوارڈ میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں موسیقی